اب راجنیتی کی بات کرتے ہیں مدھ پردیش کی جنتہ نے آج جم کر ووٹ آ لے بہتر پرسنٹ سے زیادہ لوگوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا مدھ پردیش کی جنتہ نے کیا فیصلہ کیا اس کا خلاصہ تو تین دسمبر کو ہوگا لیکن آج جیت کے دعوے سب نے کیے کانگریس نے بھی کہا سرکار اس کی بنے گی بی جے پی نے بھی کہا سرکار اس کی بنے گی شیوراہ سنگھ چوہان نے بدنی میں اپنی پریوار کے ساتھ ووٹ ڈالنے کے بعد کہا انہوں نے جنتہ کو پریوار مان کر مدھ پردیش کی سیوہ کی اس لئے انہیں پورا بھروسہ ہے کہ جیت بی جے پی کی ہوگی سرکار بی جے پی کی ہی بنے گی شیوراہ سے پوچھا گیا اگر سرکار بی جے پی کی بنی تو مکہ منتری کون ہوگا اس پر شیوراہ نے گولمور بات کی کہا کہ چیف پینسٹرک فیصلہ تو پارٹی کرے گی اور پارٹی انہیں جو بھی ذمہ داری دے گی وہ اسی حیثیت سے کام کریں گے ہم ایک بڑے مسن کے انگ ہیں اور مسن تیہ کرتا ہے کہ کون کہاں کام کرے گا ہمارا کام اپنی پارٹی کو کاری کرتا کے ناتے جتانہ ہیں اور ہم اپنے آپ کو ذہان میں رکھیں اور کہ وہ یہ سوچیں میں کہاں رہوں گا تو ہم تو گھٹیا ہو گئے پھر اچھا کاری کرتا وہ ہے جو یہ تیہ کرے کہ مجھے جو ڈیوٹی دی جائے گی اس کا پارلن میں کروں گا تو جو بھارتی جنتہ پارٹی ہمارا مسن ایک بیبھف سالی گورف سالی سکتی سالی سمرد بھارت کے اندرمان کا مسن اس کے لئے وکسٹ اور سمرد مدتیس کے اندرمان کا مسن جو تیہ کرتا ہے ہم ہاں کام کرتا ہے جیت کا دعوہ کانگریس نے بھی کیا کملنات نے چھنوڑا میں اپنا ووٹ ڈالا اور ووٹ ڈالنے سے پہلے انہوں نے ہنومان مندر میں پوجہ کی کملنات نے کہا انہوں نے بھگوان سے ایم پی کی جنتہ کی خوشحالی مانگی ہے کملنات نے کہا کہ جنتہ نے اٹھارہ سال شیوراج کی خوشنائیں سنی اور اٹھارہ مہینے میں ان کا کام دیکھا اس لئے انہیں بی جے پی کی ویدائی اور کانگریس کی واپسی کی پوری پوری امید ہے حالانکہ شیوراج اور کملنات جس طرح سے جیت کے دعوے کر رہے ہیں ماملہ اتنا ایک طرفہ نہیں ہے نہ کانگریس کے لیے نہ بی جے پی کے لیے اور اس کی جھلک پولنگ بوس پر دکھائی تھی مدبردش کے کئی علاقوں میں بی جے پی اور کانگریس کے کائر کرتاؤں کے بیچ چھڑپ ہوئی خاص کر بندیل کھنڈ اور چمبل کے علاقوں میں گوالیر، مورینہ، چھترپور، اندور، بھنڈ اور مورینہ سے ووٹنگ کے دوران ہنسا کی سب سے زیادہ خبریں آئیں سب سے بوری خبر ملی چھترپور سے کانگریس کے امیدوار نے دعویٰ کیا کہ مددان سے پہلے رات کے اندھیرے میں بی جے پی کے امیدوار نے لوگوں کو پیسے باٹے جب انہوں نے روکنی کی کوشش کی تو ان پر جان لیوہ حملہ ہوا وکرم سنگھ راد نگر اسیمبلی سیٹ سے کانگریس کے امیدوار ہیں وکرم سنگھ نے عروپ لگایا کہ بی جے پی امیدوار ارون پٹیریہ اور ان کے سپورٹرس نے وکرم سنگھ کو گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی وہ تو بچ گئے لیکن ان کا ایک ساتھی سلمان گاڑی سے کچلا گیا اس کی موت ہو گئی وکرم سنگھ نے کہا اگر پولیس نے بی جے پی امیدوار کلاف ایکشن نہیں لیا تو وہ قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو جائیں گے ہمارے بھائی کا قتل کر دیا گیا اور پرشاسن موک بیٹھا ہوگا ہے اور جو ہتیارے ہیں وہ کھولے آم گھوم رہے ہیں ایسے پرشاسن سے مدھ پردیش اوب چکا ہے اور ایسے ہتیاروں کو میری جنتہ سے اپیلے کہ اسے ہتیاروں کو بھوٹ نہ دے میری جنتہ سے راجنگر مدان سوا کی جنتہ سے اپیلے ایسے ہتیارے کو اوٹ نہ دے جنتہ سے میری آنکھوں کے سوڑ میری سلوانوائی کو گاڑیوں سے کچل ڈالا میں میں ایٹ سے ایٹ بجا دوں گا میں ایٹ سے ایٹ بجا دوں گا یدی یدی پرشاسن نہیں چیتتا ہے تو ہم لوگ قانون لینے اپنے ہاتھ میں ویوش ہو سکتے ہیں بی جے پی اور کانگریس کے کارکرتہ مہوں میں بھی بھیڑے یہاں کے مانگلیاں گاؤں میں بددان کے دوران تلوار بازی کا معاملہ سامنے آیا دونوں پارٹیوں کے کارکرتہوں کو پیچ پولنگ بوت پہی بیوات ہوئے آروف ہے ایک پارٹی کے کارکرتہ ووٹرز پر اپنے پاکس میں ووٹ ڈالنے کا تباہ بنا رہے تھے اسے لے کر تقرار ہوئی معاملہ بڑھ گیا کارکرتہ ایک دوسرے سے پھڑ گئے نومت سڑک پر مار پیٹ تک پہنچ گیا حالاکہ اس کے ترند بعد پولیس موقعوں پر پہنچی اور حالات کو کابو کیا ان دور میں بھی ووٹنگ کے دوران کارکرتہوں کے بیچ مار پیٹ ہوئی ان دور فور اسیمبلی سیٹ کے لیے سندھی کالونی علاقے میں بی جے پی امیدوار کے بیٹے پر کانگریس کے ورکرز سے مار پیٹ کارو تھے کانگریس نیتاؤں کا کہنا ہے کہ ان دور فور امیدوار بالینی گوھر کے بیٹے نے کانگریس کے کارکرتہوں کو ڈھرائیا دھمکایا اور پھر مار پیٹ کی کانگریس کے نیتاؤں نے اس کو لے کر ہنگامہ کیا تو ویواد پڑ گیا سیچویشن کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو لاٹی چارج کرنا پڑا مدھپردیش کانگریس کے پرواکتہ کیکے مشرانے کا بی جے پی ہار کے ڈر سے موکلا گئی ہے مشرانے بی جے پی نیتاؤں کو چیتابنی بی دی کی کانگریس کی سارکار آتے ہی ایک ایک کا حساب کیا جائے چونکہ ہمارے کینڈیٹس سندھی سماج کو بلونگ کرتے ہیں سندھی سماج ان کے پکش میں ووٹ دے رہا ہے تو وہاں ووٹنگ پرسنٹیز جھگڑا کرا کر روکا جائے ایک اللہ سنگھ گول کی ویڈیو سامنے آگئے ہیں ہمارے ویلیم ہمارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ مارا پیٹی ہوئی ہے ہمارے مکیس رجوانی ان کے ساتھ مارا پیٹی ہوئی منیش کے ساتھ اور ابھی ابھی یہیں ہم تھانے پر بیٹھیں مانو پڑھا ہے کہ توڑا میں ہمارے ساتھی ہمارے ودایق پرتیاشی پنٹو جوشی کے ساتھ ان کا سر فور دیا گیا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی ویوات کی ایک ہی وجہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ ہار پورے پدیش میں قراری ہار ہو رہی ہے انڈر کرنٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہے مکہ منتری سے لے کر ہر بھارتی جنتہ پارٹی کا کار کرتا بھائی بھی تھے اور بینام سے زیادہ بھائی بھی تھے یہ ماننی کملنات جی نے کہا کہ اپکی میں دو ہزار اٹھرہ کا موڈل نہیں دو ہزار تیس کا موڈل ہوں گا تو وہ موڈل ان کو بھائی پیدا کر رہا ہے اور کملنات جی نے ابھی کہا کہ میری چکی بڑی باریک پیستی ہے تو یہ جو آدھ ہوتپات بچا رہے ہیں یہ کملنات جی کی چکی میں پیستنے کے لیے تیار رہے ہیں تین تاریخ بعد ان کی چکی اتنا مہین پیستے گی کہ ان لوگوں کی کمر ٹھوڑ جائے گی راج نیتی اس معاملے میں کانگریس نے بی جے پیو مویدوار کے بیٹے کے خلاف پولیس میں افائی اداج کرا دی ہے کانگریس نیتاؤں نے پولیس سٹیشن میں بھی ہنگامہ کیا تھانے کے باہر بھی مارپیٹ ہوئی ان دور کے ڈی ایم الیہ راجہ نے تھانے میں پہنچ کر کانگریس کے نیتاؤں کو سمجھایا بجھایا تب جا کر معاملہ شانت ہوا اے سی پی دیویندر سنگھ ڈھروو نے کہا کہ پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور آروپیوں پر ایکشن دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تھانے کے باہر مارپیٹ کرنے والوں پر بھی پولیس ایکشن دیا جائے گا مرینہ کی دیمنی اسیٹ سے بھی ہنسا کی خبر آئی ہے اس سیٹ سے کیندر منطری نرنر سنگھ تومر بی جے پی کے امیدوار ہے ووٹنگ کو لے کر دو گھوٹا پس بھڑ گئے کچھ لوگوں نے آروپ لگایا کہ انہیں بدان سے روکا جا رہا ہے اس کے بعد ٹینچن بڑ گئی دو گھٹوں میں پتھر بازی ہوئی فائرنگ کی بھی خبر ہے دیمنی مہینسہ میں کچھ لوگ گھائل بھی ہوئے یہ اپنے سیرہ بطن سرماری پولنگ پہ جاتے ہوئے ان کو ٹھاکروائیوں نے گھولیوں سے گھائل کر دیا ہے اور ان کے پیروں میں بھی چوٹ لگیے اور ایسے بھی کسی ساتھی گھائل ہوئے ہیں گرام پنچائد مرگان کائر کرتوں کے بیچ جھڑپ کی سوچنا ملتے ہی سرکشہ بل ترنت ایکشن میں آئے مرہنہ کے ڈی ایس پی ویجے سنگھ بھدوریہ نے ایک شخص کے گھائل ہونے کی پشتی کی حالانکہ انہیں دعویٰ کیا کہ پولیس نے ترنت ہی حالات پر کابو پا لیا ڈی ایس پی نے کہا کہ لوگ گولی چلنے کی بات کیا ضرور رہے ہیں لیکن اس کی کوئی کانفرمیشن نہیں ہے آج صبح یہاں پر سوچنا ملی تھی کہ دو پاکشوں کے بیچ میں بیواد ہو گیا اور اس میں پتھر واجی ہو رہی ہے پتھکال پولیس وہاں پہنچی اور بلوائیوں وہاں سے خادیڑا گیا اس میں ایک ویکتی کے سر پر چوٹ آئی جس کو علاج کیلئے دیبنی بھیجا گیا اور حال فلال سانتی پوروں کو دانچ سن رہا چنوڑا سے کانگریس کے ایم پی اور کملنات کے بیٹے نکولنات کو آج ایمبریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا نکولنات ووٹنگ کے دوران ایک پولنگ بوت کے بھیتر جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بی جے پی کے کارکراتوں نے انہیں روک دیا کہا کہ پولنگ بوت کے اندر صرف کینڈیڈیٹ جا سکتا ہے نکولنات کے سپورٹرز نے کہا کہ کملنات یہاں سے چناب لڑ رہے ہیں اس لئے نکولنات ووٹنگ کا جائزہ لینے آئے ہیں لیکن بی جے پی کے کارکراتوں کا ویروز جاری رہا پولیس نے بیج بچاب کیا اور نکولنات کو واپس لوگ چھتیس گھڑ میں بھی آج بمپر متاند ہوا دوسرے دور میں آج ستر سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے قریب ستر پرسنٹ لوگوں نے اپنے متا دھکار کا پریوک کیا مکہ منطری بھوپیش بھگیل نے پارٹن سیٹ پر پریبار کے ساتھ لائن میں لگ کر ووٹ ڈالا اس سیٹ پر بھوپیش بھگیل کے خلاف بی جے پی نے ان کے بھتیجے ویجے بھگیل کو ویدان میں پارا ہے ویجے بھگیل دوہزار آٹھ میں ایک بار ویدان سباہ چناؤں میں بھوپیش بھگیل کو مات دے چکے ہیں لیکن آج بھوپیش بھگیل نے کہا انہیں پورا بھروسہ ہے کہ ان کے کام کو دیکھ کر جنتا انہیں پھر سے چنے گی جب ان سے بھتیجے ویجے بھگیل کی دعویداری کے بارے پوچھا گیا دوہ بھوپیش بھگیل نے فلمی ڈالاغ مارا کہا رشتے میں ہم ان کے باپ لگتے ہیں پانچ سال کانگریس سرکار نے جو کام کیا اور لوگوں کو جو وشواس ہم نے ارجیت کی ہے کیونکہ ہر ورگ کرونا کالے میں بھی ہمارے جو ارادے وہ ڈکمگائے نہیں اور اس کا پھل یہ ہے کہ عام جنتا ہے کانگریس پہ بھروسہ کرتی کانگریس سرکار بھروسہ کرتی اور ہم نے ہماری نیتاؤں نے جو گارنٹی دی ہے اور پارٹی نے گھوشنا پتر جاری کیا ہے وہ اس سے لوگوں کو شواس بڑھائے ریشتے کے دیوالوں میں لکھا جاتا ہے جیدی دیوال میں لکھی دیا ہے تو میں کہنا جاؤں گا ریشتے میں ہم تمہارے باپ لگتے ہیں لوگ تن پر کہتے ہیں جب چناف ہوتا ہے تو جنتا سب کی باپ لگتی ہے حالانکہ بھوپیش بھگیل کو جواب دیا رمان سنگھ نے انہوں نے کہا جنتا کا موڈ بگے سمجھ نہیں پارے وہ بھی جو چاہے دعوے کر لیں لیکن تین دسمبر کو بی جے پی کی ستہ میں واپسی کا اعلان ہو جائے گا یہ صاف ہے کہ جنتا کے من میں بدلاؤ کی جبدست سوچ ہے اور انڈر کرنٹ بھی پورے چھتیز گھڑ میں دکھ رہا ہے لوگوں میں آکروس ہے سرکار کے پانس آج کی اسپلتہ کے لیے اور بھوپیش بخیل نے جس پرکار بھائے آتنک لوٹ اور کا راج چلایا ہے جنتا اسے کو بدلنا چاہتی ہے اور بدلاؤ کی بدلاؤ نصی طروف سے اس سنوہوں میں جنتا کے بوٹوں سے پرکٹ ہوگا ووٹنگ کے بعد جیت کے دعوے ہر پارٹی کرتی ہے سب کو اپنے کارکرتوں کا مورال ہائی رکھنی کی ضرورت ہوتی ہے کاؤنٹیں کے دن سب کا مورال ہائی ہونا چاہیے لیکن پولنگ کے ٹرنڈ سے تھوڑا بات اندازہ تو لگتا ہے آج مدھ پردیش اور چھتیس کا دونوں راجوں میں پولنگ ٹرن آؤٹ اچھا رہا مدھ پردیش میں اگر مہلاؤں نے زیادہ سنکھیا میں ووٹ ڈالا تو اس کا لاب شیوراج کو ہو سکتا ہے اور کمل نات کے لیے یہ ٹینشن والی بات ہے لیکن شیوراج کے لیے پھر سے چیف منسٹر بنے آ جائے ہانا کی بی جے پی کو شیوراج سے بہتر وکلپ کھوجنا پڑے گا اگر کوئی وکلپ نہیں ملا تو ایک بار پھر شیوراج بھی بن سکتے ہیں لیکن کانگریس اس معاملے میں کلیر ہے اگر کانگریس جیتی تو کمل نات ہی مکہ منتری بنیں گے لیکن کانگریس کے ساتھ چھتیس گڑھ میں ایسا نہیں ہے یہاں کانگریس سے بھوپیش بھگیل کو مکہ منتری بنانے کا بادہ نہیں کیا ہے اور ٹی اے سنگھ دیو اور ان کا پریوار آج وہ ڈالنے کے بعد یہ کہتا سنائے دیا کہ اگر کانگریس کی سرکار بنی تو ٹی اے سنگھ دیو ہی چیف منسٹر کے سب سے بہتر امیدوار ہوں گے یہ بھوپیش بھگیل کے لیے ٹینشن کی بات ہو سکتی ہے